دبستگر سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ روحیت پونیٹا کرونا مہماری سے بیٹے پورے سال سے جوجنے کے بعد اب جب دیش کرونا کو ہرانے میں کامیابی کیور بڑھ رہا ہے ایسے میں ایک نئے وائرس کی دستک سے لوگ پھر سے سہم گئے برڈ فلو جی ہاں یہ وائرس کرونا سے پچاس گنا زیادہ کھا تک بتایا جا رہا ہے علاقی پہلی بار نہیں ہے جب دیش برڈ فلو کے خطرے سے جوج رہا ہے پہلے بھی دیش نے اس وائرس کو ماد دی ہے اور اس بار کرونا سے سبت لیتے ہوئے راجس سرکارے پہلے سے ہی alert ہو گئی ہیں برڈ فلو کے کیا خطرے ہیں اس سے کیا بچاو ہیں کیا اس کے لکشن ہیں کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے کیا اس کے اپائے ہیں ان سب پر ہم چرچہ کریں گے ایک بڑے ڈاکٹرز کا پینل ہمارے ساتھ ہوگا ڈاکٹرز سے ہم جانیں گے تمام چیزیں کہ آخرکار یہ نیا وائرس جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس پر ہم لگاتار چرچہ کریں گے ڈاکٹرز کا پینل کچھ دیر میں ہمارے ساتھ جھڑے گا جس پر ہم بات چیت کریں گے برڈ فلو کے ماملے لگاتار سامنے آ رہا ہے کوٹا شہر کی اگر بات کی جائے تو اب شہر میں بھی ہڑکم سا مچ گیا ہے کیونکہ آج کی اگر بات کی جائے تو بیتریا کونڈ میں تین کوئے جو ہیں وہ مرت پائے گئے ہیں جس کے بعد لوگوں میں ہڑکم مچ گیا اس سے پہلے ایک دن پہلے بھی بسند بیار علاقے میں جو پکشی تھے وہ مرت پائے گئے تھے اس سے ہم ہم بیتریا کونڈ میں ہی موجود ہیں ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے سب سے پہلے بیتریا کونڈ کے بارے ہم آپ کو بتا دیں بیتریا کونڈ جو ہے ایک دھارمک اس طرح ہے یہاں پر پوجا پارٹ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں سیکڑوں کی تعداد میں اور پکشی جو ہے یہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں کونڈ ہیں اس کے علاوہ کبوتر جو ہیں انیے جیو جو ہیں وہ یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں اور آج سبے جب یہ گھٹنا ہوئی ہے آج سبے جب لوگ یہاں پر درشن کرنے کے لیے پہنچے تھے تو انہوں نے یہاں پر مرے ہوئے کونڈ کو دیکھا جس کے بعد یہاں پر جو پوجا کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے ان میں ہڑکم مچ گیا اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان کے اندر ہڑکم مچ گیا آس پاس کے رہنے والے لوگوں نے اس بات کی سوچنا پرساسن کو دی پرساسن کو جب سوچنا ملی اس کے بعد یہاں پر موقع پر عدیکاری پہنچے ہیں اور جو کووے تھے ان کو یہاں سے ہٹایا ہے لیکن اب جو جانچ کے لیے سیمپل ہے وہ بھیجے گئے ہیں کل جو بھگولے مرت ملے تھے ان کی بھی جانچ کے سیمپل بھیجے گئے ہیں ریپورٹ کا انتجار ہے ریپورٹ کے آنے کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ اس تیتی واقعی میں کیا تھی لیکن چنٹا جنگ حالات اب ہونے لگے ہیں کیونکہ ابھی تک جلے سے جو ہے وہ سوچنا مل رہی تھی سامنے آ رہے تھے پرکرن لیکن اب کوٹا میں جب شہر کے اندر کی اگر بات کی جائے تو کوٹا شہر کے اندر دو اسطانوں پر پکسی جو ہے وہ مرت ملے ہیں ان کی ریپورٹوں کا انتجار ہے ادھر ایک دن پہلے کلیکٹر نے بھی بیٹا گلیٹی اور کلیکٹر نے سابطہ ادھر ادھکاریوں کو نردیج دیئے تھے جو پکسی ہے وہ اگر کئی مرت پائے جاتے ہیں تو کس طرح سے پورے معاملے کو ہینڈل کرنا ہے کس طرح سے ان کا ڈسپوزل کیا جانا ہے تاکہ جو فلو ہے وہ دوسری جگہ پر نہ فیل سکے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو پولٹری فارم ہے وہاں پر اس طرح کی کیس سامنے نہیں آئے لیکن ان جگہوں پر دھارمی کس طرح یا دوسرے جو عام لوگوں کے آنے جانے والے اس طرح وہاں پر اس طرح کے کیس ملنا چنٹا جنک ہے اور اب ریپورٹ کا انتجار حالانکہ ادھکاریوں سے جب بات کی گئے تو ان کا یہ کہنا ہے ریپورٹ بھیجی جائے گی ریپورٹ کا انتجار ہے ریپورٹ جب آئے گی اس کے بعد اس تدھی ساف ہو سکے گی سیہیوگی حریمون کے ساتھ ایتن شرما انڈیا نیوز کوٹا تو برڈ فلو کا خطرہ اس وقت ہے اور دیش کے کئے راجے ہیں جو برڈ فلو کے خطرے سے جوج رہے ہیں کون کون سے راجے ہیں اور کس طرح سے برڈ فلو سے نپٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں میڈیکلی خطوں کیسے مضبوط کیا جا رہا ہے اور کیا اپائے تلاشی جا رہے ہیں اس برڈ فلو کے خطرے سے نپٹنے کے لیے یہ ساری جانکاری اس جیٹیل ریپورٹ میں دیکھیا ہے نیا سال نیا خطرہ نیا وائرس کورونا کو ہرائیا برڈ فلو سے کیا ڈریں گے ساؤدھان کورونا سے بڑا خطرہ سر پر ہے شہر شہر برڈ فلو کا کہہ دیش ابھی کورونا جیسی مہماری سے پوری طرح اُبرا بھی نہیں ہے کہ اس سے پچاس فیزدی زیادہ بڑا خطرہ اب لوگوں کے سر پر مڑ رہا ہے حالانکہ فلحال برڈ فلو کا اثر بے زبانوں پر ہی دیکھا جا رہا ہے لیکن سرکارے کورونا سے زیادہ گھا تک اس وائرس کو لے کر سترک ہو گئی ہیں آپ کو بتا دیں جہاں کورونا سے سنکرمیت لوگوں میں مرنے والوں کی در قریب تین فیزدی ہے وہیں برڈ فلو سے سنکرمیت لوگوں میں آدھے سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے نئے خطرے کو بھاپتے ہوئے دیش بھر کی راجس سرکاریں الارٹ پر ہے کند سرکار نے تو برڈ فلو کو دیکھتے ہوئے کنٹرول روم بھی بنا دیا ہے جس کے زریعے ایسے ماملوں پر نگرانی رکھی جا رہی ہے پربھاویت راجیوں کی بات کریں تو راجستان مدھے پردیش ہمانچل پردیش اور کیرل میں برڈ فلو کی پشٹی ہو چکی ہے کیرل میں تو برڈ فلو کو آپدہ گھوشت کر دیا گیا ہے تیس ہزار سے زیادہ مرگیوں اور بطکوں کو مارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ تمیل نادو اور جمہو کشمیر میں برڈ فلو کو لے کر الارٹ جاری کر دیا گیا ہے برڈ فلو جسے ایوین انفلینجا کہتے ہیں بہت سنکرامت اور کورونا کے تلنا میں کہیں زیادہ خاتک ہے انفلینجا کے گیارہ وائرس ہیں جو انسانوں کو سنکرمیت کرتے ہیں لیکن ان میں سستر پانچ ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو تکتے ہیں یہ ہیں H5N1 H7N3 H7N7 H7N9 اور H9N2 برڈ فلو پکشیوں کے ذریعے ہی انسانوں میں پھیلتا ہے ان وائرسوں کو HPAI ہائیلی پیتھوجینک ایویان انفلینجا کہا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے H5N1 برڈ فلو وائرس بات کریں خطرے سے نپٹنے کی تیاریوں کو لے کر تو راجسرکاروں نے یو دستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں MP میں برڈ فلو کی دستک کو دیکھتے وے شوراہ سنگھ چوہان نے آپات بیٹھک کی اور زیلاستر پر مونیٹرنگ کمیٹی کا گٹھن کر پولٹری فارمز میں لگاتار جانچ کے آدیش جاری کر دیئے कیرل میں بتک میں برڈ فلو کا ماملہ ملا ہے جس سے بہا سترہ سو سے زیادہ بتکیں مر چکی ہیں اتنا ہی نہیں مرگیوں میں بھی برڈ فلو کا گٹھت کی گئی ہے ہریانہ کے پنچکولا میں مرگیوں کی موف کے بعد سیمپل لیب بھیج دیئے گئے اور ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے پنچکولا میں قریب 80 لاخ مرگیاں ہیں پنچکولا کے رائے پور رانی بروا لکشتر میں لگ بھگ دیڑ سو بولٹری بوم بات اگر راجستان کی کریں تو یہاں راجستان کے کئی زلوں میں برڈ فلو کے ماملے ملے ہیں راجی کے کئی زلوں میں 170 سے زیادہ پکشیوں کے مرنے کے ماملے سامنے آئے ہیں کافی سمیں کے بعد میں جس تعداد میں یہ فیل ہے تو سبابی روپ سے یہ چنتہ کا بھی سہ ہے کیونکہ کرونا کال پہلے ہی چل رہے ہیں ابھی ہم کرونا سے جوج رہے ہیں اس کے بعد میں جس طرح یہ برڈ فلو آیا ہے پر کیونکہ پہلے سے ہمارے کو اس کی چنتہ کرنی ہوگی جس پر کار جی فیلا ہے اور کو میں ابھی تک کاریبن چھت سو کے آس پاس ایسی سوچنے ملیے کہ جگہ جگہ یہ مرک پائے گئے ہمارچل کے کانگڑا زلے کے پونگ باند جھیل کشتر میں پائے گئے کچھ پرواسی پکشوں میں برڈ فلو کی پوشتی کی گئی ہے برڈ فلو کا پتہ لگنے پر فرشاسن نے باند کے آت پاس انڈا اور مانس بیچنے پر پرتیبند لگا دیا ہے اور ہم نے وہاں پر دس کلومیٹر کا جو ایریا ہے پوری طرح سیل کرنے سیل کرنے ساتھ ساتھ میں اس میں یہ بھی کہایا کہ اس میں ویجلنس ساری چیزوں کو لے کر سترکتا رہے کہ کوئی اور چیز اس میں سنکرمیت نہ ہو پشو نہ ہو اور اور جانبر نہ ہو اور اس دیشی سے ہم نے کوشش کی ہے اور ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے پچپن اس میں کرمچاری ہیں فوریس ڈپارٹمنٹ اینیمال ہیسپینٹری وہ وہ پر اس کام میں لگے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو بھی روکنے کی پرشیتی میں ہو پائیں خطرہ بڑا ہے اور ساودھانی ہی ایک ماتر اپائے ہے اس لیے سرکاریں تو الرٹ ہیں ہی لوگوں کو بھی نئے خطرے سے دو گنا ساودھان رہنے کی ضرورت ہے ویورو ریپورٹ انڈیا نیو تو ابھی پورا دیش پورے دنیا بیسے ہی کرونا کال میں ہے اور اس برڈ فلو نے ٹینشن کو پریشانی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے اس طرح کی ساودھانی بھرت نیو ضرورت ہے کرونا کال میں جب برڈ اور ڈاکٹر ڈی کے گپتہ سی ایم ڈی فیلکس ہسپٹل آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے لیکن ڈاکٹر ورشا پودار سب سے پہلے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں برڈ فلو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے کئی راجوں میں اس نے اپنا اچھا خاص اثر چھوڑا ہے اور سرکار اب سترک ہو گئی ہیں انسانوں کے لئے کتنا بڑا خطرہ ہے عام طور پہ یہ جیسے نام میں ہی اس کا انسر جوڑا ہے کہ یہ برڈ میں پایا جاتا ہے انفلوینزا وائرس یہ بیسیکلی مائیگریٹری برڈ سے برڈ میں آتے ہے تو نیچرلی ہمیں خطرہ جیادہ ہو جاتا ہے برڈ بیسیکلی یہ انفلوینزا A وائرس ہے اور یہ زوناطک انفیکشن ہے جیسے دیکھا جائے جو عام طور پہ یومن کے لئے یہ زوناطک انفیکشن رہے گا تو خطرہ اتنا نہیں ہے پرانتو ہمیں ساوڑانی برکنی پڑے گی ہمیں پولٹری ہینڈل کرتے سامنے ساوڑانی برکنی پڑے گی جو کی ہم زیادہ ایکسپوز نہ ہو پائے اس سے انفیکشن نہ ہو پائے کیونکہ فائنلی انفلوینزا A وائرس اور ریس پاریٹری وائرس جو ایروزل ٹرانسپیشن سے یومن کو ٹرانسپیٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر زوی ملک کتنی سابدھانی اور کس طرح کی سابدھانیاں برکنی کی ضرورت ہے ابھی دیکھیں سابدھانی برکنی کی ضرورت ہے کیونکہ برڈ فلو اکثر سردیوں کے مہینوں میں آتا ہے اور مائیگریٹری برڈ سے آجاتا ہے اور برڈ کو افیٹ کرتا ہے لیکن اس کے اندر خاص کر جو پولٹری ورکرز ہیں وہاں سے یہ ہیومنز میں ٹرانسپیٹ ہو جاتا ہے تو ہیومنز میں یہ ٹرانسپیٹ ہوتے تو یہ جان لیوہ بیماری ہے جو کی فیوری کے اثر کرتی ہے ریسپیریٹری فیلیر کرتی ہے موت بھی کر دیتی ہے تو ہیومنز کے لیے بہت سابدھانی کرنے کی آوش شکتا ہے اور یہ ہی اگر فلو آگے اور فیلتا ہے تو ہیومنز بھی آگے فیل سکتا ہے جس کے سنبھالنا کم ہوتی ہے لیکن فیلنے کی تھیوریٹکل پوسیبیلٹی رہتی ہے کیونکہ بہت سارے برڈز کی موت ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ روک لگائی ہے اور یہ روک لگانی بڑی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اس طرح کی جو وائرل انفیکشنز ہیں شروعاتی دور میں تو اسی طرح سے ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد اگر ایک بار ہیومن آجائے تو کئی بار فیشن ریاکشن کا بھی بگرال روک لے لیتی ہیں چانسز اس چیز کے کم ہیں لیکن اتیار پر اتنی بہت بہت آوش ہے اور دوسری چیز یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو برڈ فلو ہوتا ہے یہ ایک سی تو یہ اتیار پر اتنا بہت آوش ہے خاص کر کہ ہمارا دیش کوویٹ سے لڑ رہا ہے اس طرح سے اگر کوئی اور فلو آتا ہے تو اس کے لیے اتیار بڑی ضروری ہے لیکن میں ایشورنس کے لیے بیورز کے لیے بتا دوں کہ چانسز اس کے یومنز میں ٹرانسمنٹ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں وائرز کے زیادہ چانسز نہیں ہے لیکن اگر لاپربائی برتی جائے اسی لیے وہاں پر سرکار نے پوری مشتہدی کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ فیدرز کے ساتھ برڈ کی برڈ کے ساتھ انجر سٹائنز کے ساتھ میں یہ انفیکشن جو ہیومنز کے اندر بھی آسکتی ہے اس لیے وہ بہت زیادہ دھیان رکھ رہے ہیں اور انہوں نے بہت جگہ پر کلنگز بھی کی ہیں کلنگز ہوتی ہیں برڈ کو جو مار دیتے ہیں کلنگز بھی کی ہیں تاکہ یہ چیز آگے فیل لینا کیونکہ ایک پر انفیکٹی برڈ ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ دکت ہوتی ہے تو ان کے اوپر بھی دھیان رکھنا بہت آوشک ہے تاکہ ان کو انفیکشن نہ ہو اور کبھی کبھی یہ برڈ سے جانوروں میں بھی آجاتی ہیں تو جیسے کبھی کبھی وہاں پر کسی سنچری میں ہے تو یہ کئی بار جانوروں میں بھی ہو جاتی ہیں جیسے شیئر میں جیتے میں تو اس کی پرکوشن لے بڑی ضرور یہ کہ اس سے پھیلے کسی قسم کی تراثتی بنیں اور پرکوشن میں بھی چیز یہ ہے کہ چکن اور اگگ ان دونوں چیزوں کو آپ سیون جب بھی کریں پروپرلی کوکٹ کریں اگر پروپرلی کوکٹ ہو کے چیز میں آپ سے اور جان چاہوں گا جیسے بھی ڈاکٹر روی ملک نے بھی بتایا کہ اگر انسان میں ہوتا ہے تو وہ انیشل سنٹرمز تو کارونا کی ترہ ہیں سردی زکام یہ سب تو ایسے میں پھر کیسے دیفرنشیٹ کیا جائے اس کو کنفیوزن بڑھانے والا انسپیٹیڈلی اور جس میں یہ سیسیشن ہے اور کنفرمیشن ہے سو یہ ایک نئی چیز نہیں ہے پہلی بار ہنگ کونگ میں ایسا ہوا اور اس کے بعد پھر دو جار چھ میں دو جار آٹ میں دو جار چودہ میں بھی ایسے کیسیز آئے بیچ بیچ میں سیجن آتے ہیں اور باڈی ایک چل سیٹنگ ہے ہیڈک ہے کنجیشن ہے اس سیب سے فیٹیگ ویقنیس ہے سو alert رہنے کی ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کم چانس ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر ملک بتا رہے ہیں لیکن اگر ہوتا ہے تو یہ بہت سیریز ہوتا ہے اسی متیلیٹی سکسٹی پرسنٹ ہوتا ہے اور یہ فیلنے کا طریقہ بھی اس کا وہی ہے آئی سے نوز سے ماؤ سے اور انہیلیشن سے جو ہیں تو برطن جو ہیں وہ انکوک والے برطن الگ ہونے چاہیے اور کوکنگ والے برطن جو ہیں الگ ہونے چاہیے آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے کون کون طریقے ہیں کیسے یہ فیل سکتا ہے ایک تو یہ کہ آپ پولٹری والے ایریا میں یا جس جگہ پہ بیماری فیلی ہو یہ اگر وہاں جاتے ہیں تو آپ بہت رسک پہ ہیں اگر آپ پولٹری یا ایکس کھاتے ہیں تو بھی آپ رسک پہ ہیں اور اگر آپ دریکٹ کنٹیکٹ میں آتے ہیں کسی انفیکٹیڈ پرسن کے ہومن اب میں بات کھ رہا ہوں تو بھی آپ زیادہ رسک ہیں تو کون سے لوگ ہیں پولٹری فارمر ہیں ٹریولرز ہیں وہ جو لوگ جو مارکیٹ میں پولٹری مارکیٹ میں جو لوگ آنکوک فیڈ فوڈ کھاتے ہیں یا جو ہیلتھ ورکر بھی جو جو ویٹ نیریان ہیں جو پشو چکیچسک ہیں یا کم پاؤوڈرز ہیں جو ان برڈ کو ہینڈل کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت زیادہ رسک ہیں اور جو اگر کوئی مریض ایسا ہے تو اس کے ہاؤس ہول میمبر ہیں اگر ہیومن میں ہو گیا تو بھی زیادہ رسک ہیں تو فیلتا بھی سپومایٹ سے ہے جیسے اب چرچہ چل رہی ہے کہ بھئی سمٹمز ہیں اور جب یہ مومونیا کرتا ہے تو ARDS ہوتا ہے جو کی کافی گھاتک ہو سکتا ہے تو سلوٹرنگ اور ہینڈلنگ آف انفیکٹیڈ برڈ سے بچ کے رہنا چاہیے ان کی جو لوگ ہیں ویکسین ہی ہی ہے اس کی اینویل ویکسین شورج لگتا ہے اسی کی طرح کی ویکسین ہیں جو سی دی سی کی اپروڈ ایکسین سین انفیکٹیڈ انڈیویجول بہت جارہ ضروری ہے ڈاکٹر سواتھی مہشبری ایک چیز اور ابھی ریپورٹ کی گئی ہے مرگیاں اور بطک ہیں تو مر ہی رہی ہیں لیکن ابھی بہت سارے جگہ میں اس طرح کے cases ریپورٹ کیے گئے ہیں کہ بہت سارے کووہوں کی بھی موت ہوئی کیا ہوتا ہے جب یہ پرواسی جو پکشی ہیں جو جب یہ آتے ہیں تو یہ ارتے میں بھی اپنے مل کو نشخاصت کرتے ہیں ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ دیرے دیرے ایروزول بن کر کے پورے میں جو چڑیوں کی جو جو پھل جاتا اور اسی لئے کہیں نہ کہیں شہری علاقوں میں بھی دکھ رہا ہے کی بھر بھر میں نہیں ہے وہاں بھی دکھ رہے پکشی وہاں بھی ایفیکٹڈ ہو رہے ہیں کہیں رسک تو ہے ہی اور اسی لئے ہم بار بار یہ بات بول رہے ہیں کہ لوگوں کو سابدھان رہنے کی ضرورت ہے جب کہ ہمارے سٹیپس آتی ہے باہر سے پراباشنی پکشی آتے اور پھر ان سے بار بار انفکشن آ جاتا ہے تو لوگوں کو دھان رکھنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے جو آپ چلا رہے ہیں کہ لوگوں پہچان سکے کی اس کے لکشن کیا ہیں اس سے بچاب کے طریقے کیا ہے تاکہ اس وقت ہم سے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے آس پاس زیادہ پکشی ہیں یا آپ بہار جا رہے ہیں جہاں آپ کو لگ بچیں یا ہم کھاتے ہیں تو اسے بہت اچھے سے کوک کر ہی کھائیں کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ ہیٹ سنسٹیو ہوتا ہے اور ہم نے اچھے کوک کری ہے تو پھر یہ وائرس مر جاتا ہے تو یہ جو کچھ بات ہیں اب یہ پر ہیں وہ سب لوگ ڈاکٹر وغیرہ بتائی رہے کہ یہ چیزیں ہمارے لئے بہت ضروری ہوں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ستکتہ لیول ہائے ہونا چاہیے جیسے کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں میٹ سے یا انڈو سے یا پکشیوں کے دوسری جگہ لے کر جاتے یا ان کے ڈیلنگ کر رہے اور اگر آپ لگ رہے کہ اچانک سے تیز بکھار ہو برڈ فلو تو نہیں ہے اور ایسے میں ترنت آپ کو ڈاکٹر سے سمپر کر چاہیے کیونکہ جس طرح سے بتا جا رہے دو بات بہت اچھی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہے اور ہم علاج نہیں کر پائیں ہوا ہے لیکن کیونکہ منوشیوں میں ایک بار آ چکا ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وائرس اپنی سنرچنا کو جلدی جلدی بدلتا ہے اس لئے ہمیں یہ رسک دکھائی دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ منوشیوں میں زیادہ نہیں آرہا یا ایک منوشی سے دوسرے منوشی میں نہیں جا رہا ہے لیکن کہ اگر وائرس نے سنرچنا کو بدل لیا تو یہ ستھتی پلٹ نہ جائے اور یہ ریورس نہ ہو جائے اس لئے ہمیں سکے اور پریشان نہیں ہو اور جو آپ کو ہدایتیں بتائی جاری ہیں ماس کی گلوز کی سمی سمی پر ہاتھ دھونے کی ان کا ضرور سے دھیان رکھیں ٹھیک ڈاکٹر ڈی کے گپتہ اگر اس طرح سمٹمز رہتے ہیں اور وہ کافی دنوں تک کیری کرتے ہیں تب ڈاکٹر کیونکہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے کورونا بھی سمٹمز ہیں تو برد فلو کے یہ سمٹمز ہیں کب ڈاکٹر کے پاس جائیں کیسے جائیں پھر کیا ٹیسٹ بغیرہ اس پر ہوتے ہیں کیسے آگے پھر پروسس ہوتا ہے سلوٹر ہاؤس یا کوئی پولٹری فارم یا کوئی پولٹری مارکیٹ میں یا کوئی ایسے کیٹرلز جہاں میں بہت بیٹھ ہو رہی ہیں ایسے ایریا میں بیجک ہے اور ہائی سسپیشن ہے لگ رہا کہ ہمیں ایسے شمطم سارے ہیں کونڈ ہو رہا ہے کف ہو رہا ہے کونڈ ہو رہا ہے کونڈ ہو رہا ہے دیفکلٹی بیدن ہو رہی ہے لوسن بومٹنگ ڈیاریہ کوئی بھی سمٹم آ رہے ہیں ہائی گیٹ کے ساتھ اپر ریسکوی ٹیٹری سیکشن کے تو آپ کو ہائی سیکشن لکھنا چاہیے اور تراند دکٹر کے پاس جانا چاہیے دکٹر کے پاس چین طرح سے دائمیوزی بنتی ہے پہلا تو یہ ہے کہ کہاں سے اس کی ہسٹری کیا اس کی ترے والی ہسٹری تو نہیں ہے نمبر ٹو پر اس کی کلنکل سیچرز کھیں جو میں نے بتایا کو سائنن سیمٹم کھیں تیسرہ اس کو اسکرٹیٹ کرتے ہیں کلنکل ایکزامن کرتے ہیں پہلا تو کینسل کی سیکشن میں چیز میں چیز میں چیز میں چاہیے کوئی چیز میں چیز میں چاہیے سرے پہلا تو نہیں ہیے رہنکھائیوں تو نہیں ہیے اس کا دیاجموشی ہوناتے ہیں اس کی دیاجموشی بناناتے ہیں اس میں ایکٹرے کرتے ہیں اس کا چیٹی دیکھتے ہیں کہ اندر نیمونیا یا ایڈیس کے سیمٹمز ہو نہیں ہے 5 måہ سپر پورٹن جو اسپیسپیلزی چیز ہے وہ آٹی پی سیار ہے جیسے ہم لوگ کرویٹ کے لیے کرتے ہیں وہ آل لیڈی جہاں تک دیسوں میں ابھیلیبیل ٹیسٹ ہے تو اس سے کنفرمیٹی ڈیاغنسیز بنتی ہے ان ٹیسٹ کے تروں اور کلیکل کوریشن کے تروں ہم اس کی ڈیاغنسیز بنا سکتے ہیں آرلی ڈیاغنسیز کرنے سے فائدہ ہو کہ ہم اچھی جلدی سٹارٹ کر دیں گے اور ٹریٹمنٹ اور کومپلکیشن بچ جائے گا میں بتانا چاہوں گا جانسی جیسے ابھیلیبیل ٹیسٹ سامنے کئی لوگوں نے بتا ہے ٹیس پرشنٹ سے لے کے سارٹ پرشنٹ تک موتریلیٹی ریٹ ہے بہت ہائی موتریلیٹی ریٹ ہے لیکن چنطہ والی یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ اس کے جو آؤٹ وریکس دیکھیں گے پہلت اس کے اپیڈیمی کے پینڈیمی ابھی ہوئے نہیں ہیں نورمالی اس کے آؤٹ وریکس ہوتے ہیں چوٹے چوٹے لیکن یہ کیوں کہ یہ ہیمن ٹیمین ٹیمین ٹرانسپٹ نہیں کرتا ہے ڈропلیٹ انسٹل نہ کرتا ہے بہت یہ پوتینشل آف دروپلیٹ انسٹل لیکن یہ پوتینشل آف ہیمن ٹو ہیمن ٹرانسٹل لیکن یہ جتنا بیورن ہم رپلیکیر کر گا اس کیا میں اتنا چانچ جاتا ہوں گے موتیشن ہونے کے اگر کوئی بیورن موٹیٹ کر جاتا ہے تو اس میں چانچے ہیں اس کے ایس کے ایس تین بی چپیٹ میں لے سکتا ہے اور اگر ہمن تو ہمن ٹانکیر ہو گیا تو یہ پینڈیمی کی روک لے لے گا اور تب بڑی دکھتیں ہیں یہ لٹریٹریکٹر میں لکھا ہوا ہے بہت سب لوگ بولتے ہیں کہ پوٹنسیل پھٹ پینڈیمی کین ایک بین ایل فائیو یا جو دوسرے بھی ایبیان فلو ہیں چار طرے کے انفلن جا بارشی ہوتے ہیں ڈائیپ اے ڈائیپ بی ٹائیپ بی ٹائیپ بی بھائن میں بھی H5, H7, H9, H10 بہت سارے ہوتے ہیں ان میں ماکون جو ہوتے ہیں برٹ کے اندر ہوتے ہیں اس لئے اس کو برٹ لوگ ہوتے ہیں تو جو نوملی ہوتے ہیں انفیکٹڈ برٹ میں رہتے ہیں ہالی H5 جو ایسا ہے جو ابھی تک دیکھا گیا جو ہنگ کونگ میں ہوگی چائنا میں ایسلوٹ کیا گیا 96-97 میں وہ پیسن ہو جائے گا باقی جاتا لو پیسن جنگ ہوتے ہیں باقی چوڑیوں کے لیے ہوتے ہیں لیکن اگر ان کے اندر بھی موٹیشن ہو گیا اور گلتی سے ہمیں موٹیشن دو تین طرح سے ہو سکتا ہے یا تو ہم اس پکشی کی چپیٹ میں آئے اس کے کانٹیکٹ میں آئے یا وہ جو پکشی جہاں رہتا ہو کانٹیکٹ پر فیس پہ جیسے وہ اس کے سکریٹا سکریٹسن تیلائیبا تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر پکشی اڑ رہا ہے اور جیسے ڈاکٹر مہتری کہ کبھی کبھی اگر وہ آپ کے ایرے میں گھوم رہے ہیں تو ایرے سوال ٹانکمیشن بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے سرکار کو یہ کرنی چاہیے کہ جس ایریا میں یہ آؤٹ بریک ہے میں پھر بتا رہا ہوں بسی نوٹ اپیڈیمی کا پینڈیمی ہمیں ڈیفنیشیٹ کرنا چاہیے بہت بڑا ریٹ نہیں ہے بہت آؤٹ بریک کو روکنا جلوری ہے آؤٹ بریک سے اپیڈیمیگ ہوتا ہے اپیڈیمیگ سے پینڈیمیگ ہوتا ہے تو ہم آؤٹ بریک کو آؤٹ بریک کی سکل میں کنٹور کر لیں اسی ایریا کو ریٹ کنٹین جان میں خوزید کر دیں اس کے آبا جائب بند کر دیں وہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کا ماس ویکسن کرنا چاہیے انڈیا میں ویکسن ہمیں نہیں ہے ہمارا پاس نورمل کوئن سلو کا ویکسن ہے جس میں H1N1, H1N3 اور تائیس بھی اور تائیس سیم انفرنجہ وارس کا کرتے ہیں لیکن CDC اپروڈ FDA اپروڈ تو ہمارے جتنے مینسوکٹرین ساں ویکسن کے ان کو فیوچر کے بھی پوٹنشیل سیٹ کو دیکھتے ہو جب ایسے بارلوچکل وار اور بارلوچکل اپیڈیمک پینڈیمک آتے رہیں گے تو ان سب پوٹنشیل سوٹ کے اگنس ہمیں ویکسن کو ڈیبلپ کرنا چاہیے چونکہ جو ابھی ویکسن افیلیبل ہے انڈیا میں جسے ہم کا سوائن فلو کے لیے ویکسن بولتے ہیں نورمل فلو ویکسن بولتے ہیں وہ اس کے اگنس کاردر نہیں ہے تو اس لیے ہمیں ان ویکسن کو بھی دیبلپ کرنا چاہیے جو ایفیکٹیویلی ایس پائیویل من کے لیے آلیڈی ڈیبلپ کر چکے ہیں ہم کو ان بیچنگی کچھ ایٹلیس ایمرجنسی ڈرک کے او روپ میں ہمیں اپنے سٹور میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہر سال دو سال میں ایسے ہوتے رہتے ہیں انڈیا میں بھی ہوتے رہتے ہیں ساؤتیس ایسیا میں ہوتے رہتے ہیں چائنا میں تو بہت جگہ ہوتے رہتے ہیں تو ان سب کو بچنے کے لیے ہمارے پاس مطلب پوچھور ماترہ میں بہیاں ہونے چاہیے پوچھور ماترہ میں بیکٹینیشن ہونے چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنیمولینکی کل کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس سارے سنسادل ہونے چاہیے تو یہ بہت امورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ورشا پودار میں ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہوں گا جیسا کہ ابھی ڈاکٹر گپتہ بتا رہے تھے کہ ابھی تک کوئی ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسپر کا ایسا کوئی کیس ابھی تک سامنی نہیں آیا لیکن پھر بھی کیا سابدھانی براتنی کی ضرورت ہے اگر مان لیجیے گھر میں کسی کو فروو وغیرہ ہے تو کیا سابدھانی گھر میں براتنی کی ضرورت ہے سابدھانی جیسے سب لوگ بول ہی رہے میری کلی کہ یہ سابدھانی تو براتنی ہی پڑے گی کیونکہ یہ ایک فینامینن ہے کہ برڈ سے یومن کو ڈیریکٹ ٹرانسپر بھی ہو سکتا ہے جیسے جو لوگ ابھی ڈیڑھ پولٹری کو نشکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو پولٹری ورکرز ہیں جو جیدہ طور پر جیدہ جیدہ سے جیدہ یہ ڈیڑھ پولٹری ہنڈل کرے یا ڈیڑھ کرو بھی آرکھنی پڑے کی دیار اٹریس پسکلی ان کو یہ انفیکشن ہونے کے چانسے سے کیونکہ ایلوزل ٹرانسپیشن اس کا روٹ ہے تو جب وہ ہنڈل کریں گے تو جیدہ سے جیدہ ماترہ میں ان کے ڈرابنگز میں یا فومائٹس میں وائرس ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ ایویان وائرس یومن میں آنے کے لیے بھی اس کو جیدہ اس کی سمرش رکشن میں چینج کرنا پڑے گا تو ہی وہ آ پائے گا کیونکہ یومن ریسیپٹرز الگ ہے اور ایویان ریسیپٹرز الگ ہے تو یہ پوشیش وائرس کو کرنے پڑے گی تب ہی جاکے وہ یومن میں آ سکتا ہے جیسے باکی بول رہا ہے کہ یومن میں ایک بار آ گیا تو یہ دیفکل تاس بیٹو دیکھ بیٹو کنٹرول دیس آوٹ بیٹ آوٹ بیٹ لیول جیسے پولٹری میں یا مائیگریٹری برز ابھی جو دیکھ رہے یا دکھ رہے جس میں ہمیں ابھی انفیکشن دیکھ رہا ہے تو ان کو ہی ہمیں کنٹرول کرنے کی جیرورت ہے دوسری بات انفلینزا وائرس کی بہت بہت ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ انفلینزا اے وائرس کے لیے ہم سائنٹیپک لانگویج میں کہتے ہیں کہ پیکس آر مکس باؤل فور در گیٹنگ دیفرنٹ ٹائپس آر وائرس کا اگم ہونے کے لیے پیکس میڈییٹر بنتے ہیں بیسے کنکہ پیکس میں دونوں ریسیپٹر آبیلیبل ہے جیسے کی یوم ریسیپٹر یوم لائک ریسیپٹر بھی آبیلیبل ہے اور آبیلیبل ہے بائی چانس پیگ میں دونوں وائرس کو انفیکٹ کر جائیں گے پیگ کو تو نیچلی یہ بکاوز انفلینزا وائرس کا سیگمینٹی جی نوم ہے سیگمینٹی آٹ الگ الگ جی نوم سی تو جب بھی پاکیجنگ ہوتا ہے وائرس کا تو وہ مچ ان مچ ہونے کی چانس ہے اور نیو وائرس جنم لیتے ہیں تو پیگز کا بھی بہت بڑا رول ہے انفلینزا وائرس جنر ریشن انفلینزا ای سپیسیپک کلی وائرس جیس جن کا پینڈیمک پوٹینشل ہے جیسی بتایا سر تو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے پولٹری ورکرز اور آنیمال ہیسیپنری پیپل اور دوس ہونے کلوز کانٹیک دیڈ بیرڈ بیو سیپٹی کے سارے نام سیوز کرکے یا فالو کرکے انہوں نے کلیم کا پروسیجر کرنا چاہیے یا ڈیسپوز آف کا پروسیجر کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کی طور پہ even جوز پیپل آن فیل رائی نا دوس کلوز 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 آوٹ بیگ کلوز پروفیل اکسیز بکاست تامی فلو کلوز 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 ہنڈلرز کو سپیسیپکل جن کو جن میں یہ پائے جائیں گے انہوں نے تورنت ہسپیٹل میں دکھانا چاہیے ڈاکٹر بلکل اس میں لاپرواہی بلکل بھی نہیں برکتی ہے اگر اس طرح کے سیمٹرمز رہتے ہیں زیادہ دنوں تک رہتے ہیں تو فوراں ڈاکٹر سے کلسٹ کریں کیونکہ صحیح ٹائم پر ریپورٹ آپ بھیجی ہے وہ آپ دیکھیں جاتے ہیں سپردیش کے زلہ کانگڑا میں پانگ ڈیم میں پرواسی پکشیوں میں ورڈ فلو کی پشتی کے بعد پورے دیش بھر میں ورڈ فلو کا ہر کم مچا ہوا ہے ایک طرف دیش کوویڈ کی مار جھل رہا ہے تو دوسری اور ایک ایسے جا گیا ہے جس کے نتیجے آنا ابھی باقی ہیں اسی دوران پشوپالن بیواغ اور ساتھ پرشاشن کی اور سے احتیاطن طور پر ایڈوائزریز جاری کر دی گئی ہیں اور صاف طور پر لوگوں کو یہ ہتائیت دی گئی ہے کہ اگر آپ پولٹری یعنی چکن یا انڈے کا استعمال کرتے ہیں بھوجن میں تو اسے اچھی طرح سے تقریبا ستر ڈگری سیلسیس کے تاپمان پر پکائیں یہاں پر اگر بروالا کی بات کریں تو یہ بروالا کی ایک پولٹری فارم ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر انومتی نہیں دی جارہی ہے بائیو ہجار جو سوٹس رہتے ہیں راج سنگھ سے بات کی ہے انڈیا نیوز کے سینئر ایڈیٹر راکیش کمار سنگھ کئی راجیوں میں جس طرح سے برڈ فلو لگتار فیل رائس مدد پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کیندری پرسو پالن اور ڈیری منتری ہمارے ساتھ گرراج سنگھ جی جی خطرہ کس طرح سے ہے یہ پورے دنیا میں یہ روک برڈ میں ہے اور خاص کر کے ابھی ہم سیپٹمبر دوہزار انیس میں ہم نے اس کو برڈ برڈ فلو سے مقت گھوشت کیا اور اکٹوبر میں ہم جاری کی دوہزار چھو میں پہلی بار یہ بھارت کے اندر میں ڈیڈیکٹ ہوا تھا اس سمجھ سے ہم احتیاط کے طور پر اپنا ایڈوائیجری جاری کرنا اور راجیوں کے ساتھ سمپڑک میں رہنا سب سے خطرہ سب سے کن راجیوں میں کس راجیوں کو آپ نے ایڈوائیجری بھیجی ہے پورے دیش کے راجیوں کو ایڈوائیجری بھیجی ہے جن راجیوں میں سب سے زیادہ ابھی بد تک میں کرالام ہوا ہے تو سبحابک ہے وہاں زیادے وہ لوگ ہیں اور کہیں وائل برڈ کا ہوا ہے اور ہر راج سے ریپورٹ آتا ہے اور سرپر تھم پہلے پڑکشن ہوتا ہے بھوپال میں بھوپال میں پڑکشن ہونے کے بعد تب پھر اس پر آگے اور ہمارا اوپن ویب سائٹ بنا ہوا ہے ہمارا کنٹرول روم بنا ہوا ہے راجیوں سے ستت سمپڑک ہے اور چنتہ کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں کیونکہ کھانے کو لے کر بھی اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں کی نہیں کھانا چاہیے کیا آپ کیا مانتے میں کچھ نہیں مانتا میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا یہ پسو جو بشو سنگ ٹھن ہے اس کے ایڈوائیجری کے مطابق یہ مانا گیا ہے کی پکے ہوئے کھانے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اس کو لے کر کیا بیبھاگ نے کیا تیاری کی ہے روک تھام کو لے کر میں نے آپ سے بتایا سائد آپ نہیں سن پائے کہ ہم ایڈوائیجری جاری کر دیے ہیں ہمارا بیب سائٹ پر ایڈوائیجری بھی ہے اور ہم اکٹوبر میں ہی سچیت کر دیے پورے دیس کے ہر راجیوں کو اب جہاں جہاں سے ریپورٹ آ رہا ہے وہاں وہاں سے اس ڈھنگ کی چرچہ ان سے ہو رہی ہے کنٹرول روم بن تو سرکار پوری طرح سے پریاس ہے تیار ہے اور سرکار لگاتار پریاس کر بھی رہی ہے اور جہاں جہاں ایڈوائیزری جاری کرنی ہے سرکار اپنی ایڈوائیزری جاری کر چکے ڈوکٹر روی ملک میں آپ کے پاس آ رہا سوال ہے اور یہ بہت جنرل سوال بھی ہے برڈ فلو کو لے کر کی جو پالتو پشو پکشی ہوتے ہیں یا پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی برڈ فلو کا خطرہ ہے کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہم دیکھا ہے کہ گھروں میں پکشی پالنے کا شوق ہوتا کتے وغیرہ بھی پالتے ہیں لوگ گھر میں کیا ان تک بھی اس کے ریچ ہو سکتی ہے وائرس کی ایسا کچھ ہوتا ہے کیا دیفلیٹی دومیسٹک اینیمنز کے اندر بھی برڈ فلو ہو سکتا ہے لیکن جنرلی برڈ فلو جو ہے جنرلی میں زیادہ ہوتا ہے جن کا کی ہیں لیکن دیفنیٹلی تھیوریٹیکلی سپیکنگ تو ان کو بھی یہ رسک ہو سکتا ہے مین رسک ہم لوگوں کو رہتا ہے پالتری فارمز کا جہاں پر کی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں پکشی ہوتے ہیں جہاں پر پکشیوں کو مارا جاتا ہے جہاں سے کی پکشیوں کو کماس جو آگے وطرن ہوتا اور پھر لوگ اس کو کھاتے ہیں وہاں پر ہمارے کو مین رسک رہتا ہے ہزاروں کی تعداد میں پکشی ہوتے ہیں تو وائرس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈریفٹ آئے گا اگر وائرس کے اندر کوئی ڈریفٹ نہیں آرہا تو یہ ہیومن کو انفیکٹ نہیں کر سکتا وائرس یا وائرس ہیومن کے لئے ہاملیس ہے لیکن جب اتنی وائٹ سپریڈ ویس سے جب وائرل ریکلی کر رہا ہوتا تو کر جائے کوئی بھی اپیڈیمک اور پینڈیمک کی سیچویشن جو ہے جنگل میں آگ کی طرح ہوتی ہے شروعات میں چنگاری ہوتی اور اس لگ جاتی ہے تو یہ سمجھ کے چلی اگر دو ویوکتیوں کو ہو ہے تو ایک کی موت لگ بھگ نشیط ہوتی ہے پچاس پرسنٹ کے آس پاس کیونکہ یہ جان لے بہا بیماری ہے اور اس کے اندر نیمونیا ریمپٹلی آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر جان جانے کا پورا خطرہ رہتا ہے تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسی سٹیج کے اوپر یہی وہ سٹیج ہے جہاں پر کہ اگر ہم بہت جیادہ چوستی کے ساتھ میں پروفیشنلی اور سارے اپیڈیمی آروجیس ڈاکٹر بیٹرنری ڈاکٹر سب مل کے اس کو گھیرہ بندی کر دیتے ہیں اور اس کو روک دیتے ہیں اور برڈز کی کلنگ کر دیتے ہیں اور اس کو بلکل ختم کر دیتے ہیں تو یہ ہیومنز میں نہیں جا سکتا لیکن اگر اس سٹیج کے اوپر لاپروائی کرتے ہیں تو تھوڑے سے چانسز ہیں چاہے چانسز کم ہیں میں آپ کے دیور اس کو مران نہیں چاہوں گا لیکن تھوڑے چانسز ضرور ہیں کہ یہ ہیومنز وائرس کے اندر ریپلی گیٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں یہ ہیومنز کو انفیکٹ کرنا شروع کر دیں اس کے بعد میں ہیومن ٹی ہیومن بہت دھیان رکھ نمبر دو اپی ڈی 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 جو بھی آپ چکن اس میں بتا دوں کئی پیشنٹ سے پوچھتے ہیں مٹن کھا سکتے ہیں مٹن کا اس سے کوئی تل لگ نہیں ہے یہ برد فلو تب تک آپ چکن کو اکثر لوگ کچھا کھا لیتے ہیں یا پوائل کر کھا لیتے ہیں اس سے وائرس نہیں مرے گا یہ اگر ہم تین پرکوشن لے لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی حسم کا دکت کریں گی ڈاکٹر راجندر دھمیجا جیسے بات چیت میں یہ چیز تو سامنے آئی ہے کہ ہر سال ہوتا ہے اور اس کا treatment بھی ہے برٹ پلو کا اگر ہی پہلے بھی بتایا کہ تقریبا 800 سے 900 cases reported ہیں اور جس میں 455 deaths بھی reported ہیں تو وہ ہی 50 سے 60 پرتیشت کا ہے اور تو اس لئے کیونکہ یہ pneumonia جو ہے severe pneumonia کرتا ہے جس ہم ARDS میں کنورٹ کرتا ہے acute respiratory distress syndrome میں اس میں آپ کے oxygenation نہیں کر پا رہے بیماری ہے لیکن اگر ہم humans کی بات کریں کیونکہ ہم humans کو deal کر رہے ہیں اور آج کی چرچہ میں جو important چیز یہ ہے کہ humans کو سجید کرنا اور ہماری population کو سجید کرنا health education کے point of view سے سب سے بڑا important point یہ ہے کہ اس کا incubation period ہے وہ دو سے سات دن ہے لیکن ہم دس دن تک کہتے ہیں اگر آپ اس area میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں اور آپ کو symptoms ہیں چاہے وہ flu کے بھی symptoms ہوں تو آپ کو دس دن کے بیچ بیچ میں تو بہت سیریز بیماری ہو سکتی ہے تین important بات یں جو ہیں prevention کے point of view سے ایک تو open air markets میں جو بولٹری ہولی markets ہم دیکھتے ہیں بہت سارے areas میں وہ جانے سے بچیں اگر آپ وہاں سے نہیں آت جاتے ہیں اور کئی اور سے chicken یا eggs کھریتے ہیں تو پھر وہی طریقہ ہے کہ properly cooked meat properly cooked chicken کھائیں اور اگر آپ infected birds کے contact میں آتے ہیں تو آپ پوری صاف دھانی رکھیں اور آپ کو پروفیلیکس لینا پڑے چاہے آپ اگر involved ہیں curling میں یا involved ہیں مس ان کے disposal میں تو پھر آپ بہت زیادہ رسک پہ ہیں اور کولٹری فارم والے workers پٹیکلر جو ہیں چاہے وہ سلاٹرنگ والے ہیں چاہے وہ ہینڈلنگ کر رہے ہیں انفیکٹیڈ برڈز کی ان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ ایک چیز آس میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں جو لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں یا جو آج تک کے ہسٹری آپ کو فیور کف کول سے ایک دن پہلے سے آپ سپریڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے دس دن تک جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے یا نورمل لوگوں کے لیے چاہے وہ ساری بڑے دھیان سے اور بڑے سیریسلی بڑے ریگلرلی بڑے ریگرسلی ہم انس کو اپنے دنچریا میں اپنائیں بار بار ہینڈ واشنگ سوپ اینڈ وارٹر سے بار بار ڈسینسنگ ماسکنگ میں اگین اس لی بار بار اس پہ کر رہا یہاں پر ایوین انفلنزا پانچ پردیش میں ریپورٹ ہوئے بھی تک مدی پردیش ہریانہ راجستان ہیماشل اور کرلہ سے ریپورٹ آئیں پولٹری کی ہریانہ سے اور دکس کی کرل سے ریپورٹ آئیں اس کے علاوہ مائیگریٹری برڈ یا کووے ان میں ریپورٹ آئیں لگاتار خرورش قریب قریب برڈ باہر مومنٹ نہ ہو اور جو افیکٹیڈ برڈ ہیں ان کو اچھی طرح سا ڈسپوز آف کیا جائے ساب دھانی میں ہی بچا ہو ہے آپ کھائے جائے گا تو اس کی سمبھاؤ نہ کے برابر ہے کیا اس کو لے کر کنٹرول روم یا کس طرح سے کینڈر کی پوری تیاری ہے اس کو کنٹرول کرنے کو لے گیا سب پردیش سرکار کو کہ دیا گیا کہ لگاتار اس پر بھوپال ہماری جو لیب آئی سی آر راکش کمار سنگ انڈیا نیوز ڈلی ڈاکٹر سواتی مہیش بھانی میں ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ جیسے کورونا کا سمبند کہتے ہیں کہ ایمیونیٹی کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کی باڈی کی ایمیونیٹی سٹرونگ ہے تو آپ مقابلہ کر لیں گے کیا یہ برڈ جب ہمارے شریر کے اندر آتے تو ہمارا جو ہماری انٹی باڈی سسٹم ہے وہی یہ پہچان پاتا ہے کہ یہ دشمن ہے جو باہر سے آیا ہے اس کو ہمیں اپنے ایمیونیٹی سیلز ہوتے وہی ان سے لڑنے میں سکشم ہوتے اور ان کو پہچان میں سکشم ہوتے تو کسی بھی انسان کے لیے جب ہم چاہتے ہم بیماریوں سے گرسط نہ ہو اس کے لیے ہمارے شریر کا ایمیونیٹی لیول سٹرونگ ہونا ضروری ہے اور وہ تب ہی دو تین فوٹ کم کھاتے ہیں شگر کا سیون کم کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمارا ایمیونیٹی لیول اچھا ہوتا ہے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ایمیونیٹی لیول کو بڑھاتا ہے اگر آپ نیند اچھی لیتے اچھے سے چیزیں بھی ہماری سیحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں یہ بھی ہمارے ایمیونیٹی لیول کو بڑھاتی ہیں تو ان کا سیون بھی ہمیں لگاتار کرتے ہی رہنا چاہئے یہ کچھ چیزیں ہیں اور پھر بعد میں دیکھیں جیسے برڈ فلو کی بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ویکسینیشن جو ہے وہ بھی ہمارے ایمیونیٹی لیول کو سٹرانگ کرتا ہے لیکن کیونکہ منوشیہ میں بہت زیادہ معاملے سامنے نہیں آئے دو ہزار سات میں ہی ایم ڈی اے نے اس کی ویکسین کو اپروف کر دیا تھا لیکن زیادہ معاملے کیونکہ منوشیہ میں نہیں آئے اس لیکن اب سرکار اگر یہ دیکھ رہی ہے کہ ہر سال بر بار بار آتا ہے خاص طور سے ایسے لوگ جو ہیں یا ہمارے بیٹینری ڈاکٹرز ہیں یا ہمارے جو پشو پالن میں جڑے وے ہیں جن کا ایکس پوزر زیادہ ہے ان کو بہت زیادہ سابدانی برکنے ضرورت ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کرونا ہے کرونا کا وائرس ہمارے فیفروں پر اٹیک کرتا ہے تو یہ جو برد فلو کا وائرس ہے اگر انسان کو ہوتا ہے تو کس باڈی آرگن کو یہ تارگیٹ کرتا ہے پہلا سوال اور دوسرا اس پہ میں آٹ کرنا چاہوں گا کی کی کیا ایسا شخص جس کو بھی کورونا ہوا ہو یا کورونا سے سوال سوال پورا 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 دوسرے انگ جیسے ہمارا ہارٹ ہارٹ ہے لیبر ہے لیبر سوال ملٹی آرگن فریلیر ہو سکتا ہے لیکن جو بیماری جو لنگ کو افیس کرتی چاہے برانکیل اسمہ ہو برانکیٹیز ہو نیمونیا ہو یا کوویڈ بیماری لنگ کو انسر کرتا ہے اگر کسی مریض کو ایسی بیماری پہلے سے ہے سکتا نہیں پکا ہی ہے کہ تب ان کنڈیشنز میں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے ٹھیک سر میرے پاس یہ سمیتھا آپ لوگوں نے وقت دیا اور بہت ڈیٹیل میں کیے گئے ہیں ہزار کے آس پاس ایسے کیس ریپورٹ کیے گئے ہیں جس میں ہیومن میں ترانسیشن ہوا ہو لیکن اس کے باوجود بھی سابدھانی برات نے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کہنا ہے کہ یہ وائرس ہے کبھی بھی میوٹیٹ کر سکتا ہے اپنا سابدھان رہیے سوراکشت رہی نمسکار